بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پھر اتار چڑھو بہت زیادہ دیکھا جا سکتا ہے آج غلہ منڈی پپلہ میں نو ہزار روپے فی من جبکہ سرگودہ مارکیٹ میں دس ہزار روپے اور فیصل آباد مارکیٹ میں دس ہزار ایک سو روپے فی من تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا سندھ ہیدر آباد کی بات کریں تو نو ہزار نو سو روپے فی من تک ریٹ رہا اس میں کوئی شک نہیں کہ دو ہزار چوبیس میں بہت بڑی فصل آنے والی ہے لیکن مجودہ حالات کی وجہ سے اتار چڑھو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ دریہ سندھ الارڈ جاری کر دیا گیا دریہ سندھ میاں والی پانی کے بھو میں اضافہ ہو چکا ہے روکڑی کچھا کے چھوٹے بنگ ٹوٹ گئے باقی کچھا کے لوگ متعات رہے ہیں چشمہ براج کی بات کریں تو تمام جھیلیں پانی سے بھر چکی ہیں چشمہ براج پر پانی کے بھو میں بھی تیزی آگئی ہے کینولا کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں پچاس روپے کمی کا رجان دیکھتے ہوئے سات ہزار تین سو روپے جبکہ ملتان مارکیٹ میں سات ہزار تین سو پچیس روپے فی مانتک ریٹ ریکارڈ کیا گیا سرسو میں کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے غلم انڈی پپلا میں چھ ہزار دو سو روپے فی مانتک ریٹ رہا باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں تین ہزار دو سو روپے جبکہ سرگودہ مارکیٹ میں تین ہزار دو سو پچیس روپے اور ملتان مارکیٹ میں تین ہزار تین سو روپے فی مانتک ریٹ رہا نیا باجرہ کی کاشت پندرہ جولائی سے پندرہ ایک گز تک جاری رہے گی گندم کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پیپلم میں 7700 روپے فی کوئنٹل جبکہ اسلام آباد مارکیٹ میں 8000 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ آپ کو اڈوانس سودوں کی بات کریں تو 8500 روپے تک اڈوانس سودے کیے جا رہے ہیں اس کی مین وجہ سٹاکسٹ اور ٹریڈرز کی ہے کہ مارکیٹ کسی بھی وقت چھوٹ کر سکتی ہے اور دوسرے زبرے میں یہ بھی کہنا ہے کہ 500 روپے اڈوانس سودوں سے ہم بہت زیادہ کما سکتے ہیں 2024 میں اڈوانس سودوں کا بہت زیادہ شغل لگا رہے گا اور تقریباً اس ٹاکسٹ بھی کوشش کرے گا کہ گندم کو ڈیو پر دے کر زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جا سکے گوارہ کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پیپلا میں 18800 روپے جبکہ فیصل آباد اور سرگودہ مارکیٹ میں 18500 روپے فی کوئنٹل دا گریٹ ریکارڈ کیا گیا کالا چنہ کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پیپلا میں 25600 روپے فی کوئنٹل فیصل آباد مارکیٹ میں 26250 جبکہ سرگودہ اور ملتان مارکیٹ میں 26500 روپے فی کوئنٹل دا گریٹ ریکارڈ کیا گیا اسٹریلین چنہ کراچی پورٹ کی بات کریں تو 249 روپے سے 250 روپے فی کلو گرام تک ٹریڈ ہونے لگا سفید چنہ میں آج کبھی کرو جان دیکھتے ہوئے 22200 روپے سے لے کر 23000 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ رہا شگر کے حوالے سے بات کریں تو آج مارکیٹ میں 100 روپے مزید اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے پپنا شگر مل میں 13900 روپے فی کوئنٹل جبکہ دوسری پنجاب منڈیوں میں بھی شگر کی تیزی دیکھی جا رہی ہے آخر پر دھان کی بات کریں تو پرانی دھان 4400 روپے سے لے کر 4800 روپے فی منڈ تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا تینکس فر واشنگ اللہ حافظ